بسم اللہ الرحمن الرحیم ومعنى المثال الثانی حملت عمرا على ان يعلم خالدا عالما وذلك مقصوص بهاظین الفعلین دون اخواتهما وهذا مسموع من الارب خلافا الاخفش فانه اجاز زیادة الهمزت في جميع هذه الافعال كياسا على اعلمت وارعیت ناو ازننت واحسبت واخلت واوجدت وازعمت زیدن امرا فازلا وانبا ونبا واخبرا وخبرا ایدن تتعدى الى سلاسة مفاعل اعلم انتظار انہو لا یجوز حضف المفعول الاول من المفاعل سلاسة لیکن یجوز حضف المفعول لین الاخیرین معن ولا یجوز حضف آحد ہما بدون الاخر کما مرہ اور اس کے بعد جو ہے یہ ترقیبی قوائد کے ساتھ راقیب ہیں تو سب سے پہلا جو جملہ ہے وہ یہ ہے کہ وَإِذَا زیدَتِ الْحَمْزَتُ فِي أَوَّلِ عَلِمْتُ وَرْعَيْتُ سَارَا مُتَعَدْدِيَنِ الْا سَلَاسَتِ مَفَاعِلًا تو اس کے شروع میں جو واو ہے یہ واو آتفہ بھی ہو سکتی ہے اور استینافع بھی ہو سکتی ہے اور اذا جو ہے یہ ظرف زمان متضمین بمہنہ شرط مفولے فی مقدم ہے کیونکہ اذا جب شرط کے استعمال ہو تو اس وقت اس کے بعد دو جملے ہوتے ہیں ایک ہے ان میں سے شرط ہوتا ہے اور دوسرا جزا ہوتا ہے تو شرط جو ہے یہ زیدتِ الْحَمْزَتُو ہے اور جو جزا ہے وہ ہے سارا متعددی ہے ہی نہیں تو اب یہاں پر اذا جو آ رہا ہے یہ شرط کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ ظرف کا معنی بھی دیر ہے اور یہ مفولے فی مقدم ہے اور یہ مفولے فی مقدم ہے زیدت فیل کا تو زیدت جو ہے یہ فیل مجہول ہے تو اب یہ ان سیگوں میں سے ہے کہ جن کا نیابل فائل کبھی اندر ہوتا اور کبھی باہر ہوتا ہے اس کا نیابل فائل اس کے بار ہے وہ ہے الْحَمْزَتُو تو الحمزہ تو جو ہے یہ زیدہ تشفل مجہول جو ہے اس کا نائب الفائل ہے فیجار ہے اولی جو ہے یہ مدافع علمتو جو ہے یہ مرا الفظ ہو کر یہ مدافعے ہیں کیونکہ اولی یہ نقر ہے اور اس کے بعد علمتو جو ہے یہ معرفہ ہے کیونکہ جب مرافعہ encouragesاتے ہوا ہے یہ معرفہ بن گیا تو اب علمتو یہ تو ہے تو یہ مدافعے ماہ قبل کے لیے لیکن معباظ سے ملا کر اس کو بناتے ہیں علمتو جو ہے یہ بان جائے گا اس کو کیا بنائیں گے اس کو معباظ دیکھ کر بناتے ہیں اس کے بعد واؤ عرف عطف ہے تو لہذا جو عرف عطف ہوتا ہے اس کا ماقبل جو ہوتا ہے یہ معطوف ہوتا ہے اور ماباد جو ہے یہ معطوف ہوتا ہے تو عالم تو جو ہے یہ مرحل لفظ ہو کر یہ معطوف ہوتا ہے واؤ عطفہ رأی تو جو ہے یہ مرحل لفظ ہو کر یہ معطوف ہے تو عرف عطف ہوتا جو درمیانے کلام میں آئے تو یہاں پر واؤ جو درمیانے کلام اس لئے عرف عطف ہے تو اب معطوف ہوتا ہے اپنے معطوف سے مل کر پیچھے مدافتا اول اس کا مدافلے امداب اپنے مدافلے سے مل کر جو ہے پیچھے جار تھا اس کا مجرور ہے تو جار مجرور مل کر یہ ظرفے لغب بان جائے گا زیدت جو فیل ہے اس کا کیونکہ متعلق لفظوں میں موجود ہے اب فیل اپنے نیبل فائل اور ظرفے لغب اور مفولفی مقدم سے مل کر جو ہے یہ شرط بان جائے گا تو اس کے بعد ہے سارا متعدد یعنی یہ جزا ہے تو سارا جو ہے یہ فیل ناکس ہے تو فیل ناکس کے ایک اسم ہوتا ہے ایک اس کی خبر ہوتی ہے اب فیل ناکس جب تصنیہ ہو تو اس کا اسم ہے اس کے ساتھ ہوتا ہے اور جب یہ ہے تو یہاں پر اس کا سارا جو ہے یہ تصنیہ ہے تو اب اس کا اسم جو ہے اس کے ساتھ ہے وہ ہے علفظمیر ہے اس میں جو علفظمیر آ رہا ہے وہ اس کا اسم ہے اب متعدد یعنی جو آ رہا ہے اس کی خبر ہے تو یہ حالتے جو ہے یہ تصنیہ ہے اور یہ اس میں فائل ہے اور یہ تصنیہ اور تصنیہ کے حالتے جو نسبی ہوتی وہ یاسا کن ماہ کبلا مفتوس ہے تو متعددین جو ہے اس میں فائل ہے اس میں حما زمین اس کا فائل علاجار سلاس ساتھی جو ہے یہ مدافع مفائلہ جو ہے یہ مدافع کیونکہ تین سے لے کر جو ہوتے ہیں یہ دس تک جو مدافع جو ہے یہ مدافع کر استعمال ہوتے ہیں تو مفائلہ جو ہے یہ مدافع ہے اور یہ ساتھ جو ہے یہ غیر منصرف کیونکہ یہ جمع منطل جمعو ہے اور جمع منطل جمعو جو ہوتا ہے وہ دو سبب کے قیم کام ہوتا اور وہ غیر منصرف ہوتا ہے اب مدعب اپنے مدافعے سے من کا جار کا مجرور ہے اور جار مجرور مل کر جو ہے یہ متعددی یعنی جو آ رہا ہے اس میں فائل اس کا ذرف علاق بان جائے گا اور مفاعل ہے جو ہے یہ حالتیں اس کی جو غیر منصفی تو غیر منصفی کا حالتیں جو جردی ہوتی وہ فتح کے ساتھ اس لئے یہ فتح کے ساتھ آ رہے ہیں تو اب اس میں فائل اپنے فائل اور ذرف علاق سے مل کرے جو ہے پیچھے فیل ناکیس تھا اس کا اسم ہو گیا تو اس کی یہ بانجھے خبر فیل ناکیس اپنی اسم و خبر سے مل کا جملہ فیل ہو کر جو ہے پیچھے شرط تھا اس کی بانجھے جزا شر جزا مل کا جملہ شرطیا ہو جائے گا اور اس کے بعد ہے تو اب یہ ناوو یا مثلو جو ہے یہ جہاں کئی بھی آئیں خاص طور پر شرومیت عمل کے اندر تو یہ مدافع کر استعمال ہوتے ہیں اور جو ہوتے بھی مفرد کی طرف ہے جملے کی طرف نہیں ہوتے کیونکہ یہ ان الفاظ میں سے جو مفرد کی طرف مدافع ہوتے ہیں جملے کی طرف مدافع نہیں ہوتے تو جہاں کہیں اگر جملے کی طرف مدافع تو وہاں پر جملے کو طویل میں کیا جاتا ہے تو یہاں پر آعلم تو زید عمر انفاظل جو ہے یہ مراد اللفظ ہے یعنی اس کو لفظ کی طویل میں کریں گے تو یہ مراد اللفظ ہو کر اس کو کیا بنائیں گے اس کے بعد ہے تو یہاں پر آرائی تو بھی پڑھ سکتے ہیں اور آرائی تو بھی پڑھ سکتے ہیں دونوں جائز ہیں تو یہاں پر جو واو عرفتہ فیت الازہ اس کا ماقبل جوتا ہے وہ معتوفلے تمہا بعد معتوف ہوتا ہے لہذا عالم تو زیدن عمرن فاضلن جو ہے یہ مرال لفظ ہو کر یہ معتوفلے واو عطفہ ارائی تو یا یہ ہے کہ ارائی تو عمرن خالدن عالمن جو ہے یہ مرال لفظ ہو کر یہ معتوف ہے اب معتوفلے اپنے معتوف سے مل کر نہ وہ کا مدافع ہے نہ وہ اپنے مدافعے سے مل کر یہ خبر ہے مثال مقدر کا مثال مدافع ازمی مدافعے اپنے مدافعے سے مل کر متدع و متدع قبر مل کر جملہ اس میں خبریاں ہو جائے گا اور معنی کے اعتباسے کر لیتے ہیں کہ عالم تو یہ فیل ہے ابھی ان فیل میں سے جن کا فائل جو ہے یہ اس کے ساتھ ہوتا ہے تو ابھی اس کے ساتھ ہے اس میں جو فائل اس کا ہے وہ ہے تازمیر زیدن یہ مفعول بھی اول ہے عمرن یہ مفعول بھی ثانی ہے اور فازی لینے شب جملہ اس میں ہو کر یہ سالی سے ابھی یہ مل کر جو ہے جملہ فیل یا خبریاں ہو جائے گا اور اس کے بعد ہے تو اب اس کے شروع میں جو فا یہ فا تفصیل ہے کیونکہ پیچھے فا تفصیل ہے وہ ہوتی ہے کہ پیچھے ایک اجمالی چیز ہو ایک مسئلہ بیان ہو تو آگے اس کے بعد جو تفصیل شروع کی جاتی ہے اس کے شروع میں جو فا تفصیل ہے تو زیدہ جو ہے یہ فیل مجہول ہے تو اب یہ ان فیلوں میں سے ہے کہ جن کا نحب الفائل کبھی اندر ہے تو کوئی بات اس کا نحب الفائل اس کے باہر ہے وہ آرہے مفعول آخر تو فی جو ہے یہ جار ہے ہمازمیر جو ہے یہ مجرور ہے جار مجرور ملکہ یہ زیدہ کا ذرف اللہ اول ہے بات جار ہے سبب یہ مدافع الحمزہ تھی یہ مدافع لے کیونکہ نقرہ کے بعد معرفہ ہے اس لئے مدافع اور مدافع لے وہ ترکیب تو اب یہ جار مجرور ملکہ یہ زرف اللہ ہوئے ثانی بان جائے گا زیدہ کا اور مفعول جو ہے یہ اس میں یہ مفعول جو ہے یہ مصوف ہے آخر جو ہے یہ صفت ہے کیونکہ دونوں نقرہ ہیں جب دونوں نقرہ آ جائیں تو وہاں پر جو ہے مسوسیت والے ترکیب ہوتی ہے اور یہ مصوف ہے اور آخر جو ہے یہ اس میں تفضیل اس میں ہوازم اس کا یہ شبہ جو صفت ہے مسوسیت ملکہ جو ہے یہ نیاب الفائل بان جائے گا زیدہ کا اور یہاں پر آخر جو ہے اس میں یہ جو ہے یہ غیر منصریف ہے تو اب یہ غیر منصریف تو غیر منصریف جو ہالتے جو ہوتی ہے یہ رفعی جو ہوتی ہے وہ دمہ سے آتی ہے اور لام جو ہے یہ جار انہ عرف مشابہ بالفعل ہے انہ عرف مشابہ بالفعل کا ایک اسم ہوتا ہے یہ خبر ہوتی ہے اور اس کا اسم جو ہے یہ منصوب ہوتا ہے اس کی خبر جو ہے یہ مرفوع ہوتی ہے اب اس کی خبر جو ہے یہ مفرد کی صورت میں ہو سکتی ہے جار مجرور کی صورت میں ہو سکتی ہے اور جملے کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے تو یہاں پر اس کی جو خبر ہے لتسجیر یہ آ رہی ہے جار مجرور کی صورت میں انہ جو ہے یہ عرف مشابہ بالفعل مسئلہ عرف الحمزاتہ جو ہے اس کا اسم ہے لامجال التسجید جو ہے یہ مجرور ہے جار مجرور مل کر جو ہے یہ ظرف مستقر بان جائے گا موضوع عطن کا تو موضوع عطن یہاں پر کیوں نکال ہے اس لئے کیوں کہ ویسے تو عام طور پر جو حفال احما میں سے نکالتے ہیں لیکن جہاں کرین نہ ہو اور مانا ہو تو مانے سے یہ پھر جو ہے یہ حفال خاصہ میں سے بھی نکال سکتے ہیں تو موضوع عطن جو ہے اس مفعول اسم یعظم اس کا جو ہے یہ نیبل فائل ہے تو اب اسم مفعول اپنے نیبل فائل اور ظرف مستقر سے مل کر جو ہے یہ شبہ جملہ اسم ہوں کر پیچھے انہ کا اسم اس کی خبر انہ اپنی اسمہ خبر سے مل کر جملہ اسم یا خبریاں ہو کر یہ سیلہ مسئلح عرفی کا مسئلح عرفی اپنی سیلہ سے مل کر مفرد کی تفیل جار کم جار مجرور مل کر یہ ظرف اللغو جو ہے یہ سالیس بان جائے گا زیدہ جو فیلمجہول اس کا تب فیلمجہول اپنے نیاب الفائل صرف الاقول اور جو ہے یہ ثانی اور ثالث سے مل کر جو ہے یہ جمعہ فیل یا خبریہ ہو جائے گا اور اس کے بعد ہے فماعنا المثال الاولی حملتو زیدن علی این یعلم عمرن فازلن تو اس کے شروع میں جو فاہ یہ فاہ تفصیلیہ ہے کیونکہ پیچھ ایک اجمالی چیز مسئلہ ہے اس کے بعد اس کی تفصیل شروع کی جارہی ہے تو یہ فاہ تفصیلیہ معنی المثالی تو معنی جو ہے یہ مدافع المثالی ہے مدافع لے کیونکہ نقرہ کے بعد معرفہ آ رہے ہیں تو جب نقرہ کے بعد معرفہ جو مدافع مدافع والی ترقیب ہوتی ہے تو معنی یہ مدافع المثالی ہے تو مدافع لے لیکن ماہ بعد کے ساتھ ملا کر اس کو بناتے ہیں اس کے بعد الاب والی تو اب دونوں جو ہے یہ معرفع جب دو معرفع آ جائیں تو یعنی المثالی الاب والی دونوں معرفع جب دو معرفع آ جائیں اور سامنے کو فائدہ تامنا مل رہا تو وہاں محصوصی تول ترقیب ہوتی ہے المثالی جو محصوصی تول ترقیب ہوتی ہے یہ اس میں تفضیل اس میں ہوا اس کا فائد شبی جمنی صفت محصوصی تول مل کر یہ معنی کا مدافع ہے معنی اپنے مدافع سے مل کر جو ہے اس کو کیا بنائے گا اس کے بعد حملتو تو یعنی حملتو جو آ رہا ہے یہ مرد لفظ ہے تو یعنی جب مرد لفظ کہا کوئے کہ جو ہے یہ معرفہ بن گیا یعنی مورد بالاعداد کے بعد یہ معرفہ آ رہے جاتی ہے مورد بالاعداد کے بعد یہ معرفہ آ جائے تو متدا اور خبر ترقیب ہوتی ہے حملتو زیدن عالی ایعلم عمران فعزعن جو ہے یہ مرد لفظ ہو کر یہ خبر ہے متدا خبر مل کر جمعہ اس میں خبریاں ہو جائے باقی اس کے علاوہ دو اور بھی ترقیبی اعتمال ہے کہ حملتو زیدن عالی ایعلم عمران فعزعن جو آ رہا ہے کہ اس سے پہلے جو ہے یہ معنی نکالیا جائے تو اب ایک یہ ہے کہ اس سے پہلے جو ہے یہ معنی اور آگے حمل تو زیدن آلہ ہیں یا اللہ مامران فازیلن جو آ رہے ہیں تو یہ سارا اس کا مدافعہ بن جائے مدافعہ مدافعہ سے مل کر یہ خبر بن جائے گا تو یہ سب سے زیادہ جو ہے یہ صحیح ترقیب ہے اور باقی اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ حمل تو یہ فعل تازمی رفاہ زیدن جو ہے یہ مفعلی بھی اول آلہ جار ان ناسبہ مسلرفی یا علامہ یہ فعل اسم ہوازم اس کا فعلی زی عمران جو ہے یہ مفعل بھی اول ہے فازش یہ ثانی ہے تو اب یہ سارا مل کر جو ہے یہ مفرد کی طوی جار کو جار مجھو مل کر یہ حمل تو جو اس کا ذرف لگ اب یہ مل کر جو ہے یہ بانجا مفرد کی طویل میں ہو کر جو ہے یہ خبر بنا سکتے ہیں اس طرح بھی اس کی کی جا سکتی ہے لیکن صحیح جو درست ہے وہ یہی ہے کہ اس سے پہلے معنی یہ مذوف نکال اثر بہر بانجا گی فمعن المثال الاولی معنی حملت زیدن آلہ این یعلم عمران فازیلن اور اسی طرح آگے جو آ رہے ہیں تو اس کے بھی سیم اسی طرح ہی ہے جس طرح اس کی ترقیبیں کی گئی ہیں اور جو اس میں ترقیبیں اعتمال تھے اسی طرح اس میں بھی ہیں اور اس کے بعد ہے جس کے شروع میں جو واو ہے یہ واو آتفہ ہے اور ذالکہ یہ اسم شہرہ ہے اور یہ معرفہ ہے اور اس کے بعد ہے اس کو کیا بنائیں گے اس کا معباد دیکھ کرنا اس کے بعد ہے مقصود یعنی معرفہ کے بعد جو نکرہ آ رہے ہیں جب معرفہ کے بعد جو ہے یہ نکرہ آ جائے تو متدور و خبر ترقیب ہوتی ہے ذالکہ یہ متدا ہے مقصود اسم مفعول اسم حوظم اسم کا نیابل فائل ہے باجر حازین الفعلین یہ دونوں معرفہ ہیں جب دو معرفہ آج ہیں تو سامے کو فیدہ تامہ نہ مل رہا تو وہاں پر محصوصت وال ترکیب ہوتی ہے حازین یہ محصوف الفعلین یہ صفت ہے باقی اس کے علاوہ یہ مبدل من و بدل والی بھی ہو سکتی ہے اور معتوف علی اور عطف بیان والی بھی ہو سکتی ہے تو یہ جار مجروم یہ ہے محصوصت مل کر جار مجروم مل کر یہ محصوص ان کا ظرف علاقہ کیوں کہ متعلق لفظوں میں موجود ہے دونہ جو ہے یہ ظرف ہے تو یہ مدافعہ اخواتی جو ہے یہ مدافعہ مدافعہ ہمازمین جو ہے یہ مدافعہ مدافعہ اپنے مدافعہ دونہ کا مدافعہ دونہ اپنے مدافعہ اس میں مل کر یہ محصوص انجھے اس محصوص کا اب اس محصوص اپنے نحب الفائل اور ظرف علاقہ اور محصوص سے مل کر یعنی جو ہے یہ اسم محصوص اپنے نحب الفائل اور ظرف علاقہ اور محصوص سے مل کر جو پیچھے متدہ تھا اس کی خبر متدہ خبر ملکہ جملہ اس میں خبریہ ہو جائے گا اور اس کے بعد ہے وَحَاذَا مَسْمُوعٌ مِنَ الْعَرَبِي تو اب یہ جو ہے واو ہے یہ واو آتفا ہے اور آگے جو ہے اس کی بھی سیمیسی طرح ہی ہو جائے گی صرف ترکیب کر لیتے ہیں کہ حَاذَا اس میں شارع مبتدہ ہے اب مسمون جو اس میں مفعول ہے اس میں ہوازم اس کا نحب من العربی جو ہے یہ جار مجرور ملکہ اس کا ذرف علاقہ اب یہ ملکہ خبر متدہ خبر ملکہ جملہ اس میں خبریہ ہو جائے گا اور اس کے بعد ہے خلافن للاقفاشی تو یہاں پر جو ہے یہ دو ترکیبی اعتمال ہے کہ خلافن جو آرہے اس کو مخالفن کی طویل میں کر کے حال بھی بنا جا سکتا ہے اور خلافن جو آرہے اس کو مفعول مطلق بنا جا سکتا ہے تو خلافن جو ہے یہ مستر ہے للاقفاشی جو آرہے یہ جار مجرور ملکہ یہ خلافن جو مستر ہے اس کا ذرف علاقہ بان جائے گا یا یہ ہے کہ خلاف للاقفاشی جار مجرور ملکہ اس کو افعال حامل میں سے کسی کی متعلق کر کے یہ خلافن کی صفت بنا دیا جائے یا محصوصت ملکہ اس کو مفعول مطلق بنا دیا جائے خالفہ کا یا ویسے ہی للاقفاشی جو آرہے اس کو خلافن جو اس کا ذرف علاقہ بنا دیا اس صورت میں اس کو مفعول مطلق بنا دیا جائے خالفہ کا اور خالفہ جو ہے اس سے یہ فعل ہے اس میں ہوگی اس کا فائل یہ مل کر جو ہے یہ جمعہ فعل یا خبریہ ہو جائے گا باقی یہ ہے کہ یہ خلافہ جو ہے یہ مصدر ہے یہ مخالفہ کی طویل میں ہو کر جو ہے یہ حال بھی بان سکتا ہے اور حال کس سے بنے گا اس سے یہ بات پہلے معذوف ہے اقول حاضر اقول جو ہے اس کے اندر آنا ضمیر جو ہے اس سے یہ حال بان جائے گا اس صورت میں یہ جمعہ فعل یا خبریہ ہو جائے گا اور اس کے بعد ہے فَإِنَّهُ عَجَازَ زِيَادَةَ الْحَمْزَادِ فِي جَمِعِ حَازِ الْأَفْعَالِ كِيَاسًا عَلَىٰ أَعْلَمْتُ وَعَعْئِتُ تو اب اس کے شروع جو فا ہے یہ فا تعلیل ہے کیونکہ پیچھے فا تعلیلہ وہ ہوتی ہے کہ پیچھے جو محاقبل دعویٰ کیا گیا ہو اس کے بعد آگے دلیل اور اس کی علت اور وجہ بیان کی گئی ہو تو اس کے شروع میں جو فا لائیت ہے وہ فا تعلیلہ ہوتی ہے تو فا یہ تعلیلہ انعرف مشبب الفیل اس حوالے سے پیچھے بھی قیدہ گزر گئی اس لئے سے ترکیب کار لیتے ہیں تو انعرف مشبب الفیل ہے اور اس کے ساتھ جو ہا زمیر جو ہارے ہی اس کا اسم ہے کیونکہ جو عرف مشبب الفیل کے ساتھ جو زمیر ہوتی وہ اس کا اسم ہوتی ہے اور وہ زمیر منصوب ہے متصل ہوتی ہے تو اجازہ یہ فیل ہے اب ان فیلوں میں سے ہے کہ جن کا فائل کبھی اندر باہر ہوتا ہے اس کے اندر ہے وہ ہے ہوا زمیر زیادہ تھا جو مصدر مدافع لہم ذاتی یہ مدافع لہے اب مدافع اپنے مدافع لہے سے جازہ جو اور اس کا مفلے بھی بان جائے گا فی جارے جمعہ یہ مدافع کیونکہ حاضی یہ مدافع ہے کیونکہ اس کے بعد معرفہ آرے نکرہ معرفہ مدافع اور مدافع لہے ترکیب ہوتی ہے تو حاضی یہ تو معقبل قلقی مدافع لہے لیکن معباد قلقیا بنتا ہے تو اس کو بنا لے تحاضی ہی جو ہے یہ مصوف الافعال یہ صفت ہے کیونکہ دونوں معرفع آرہے جب دو معرفع آ جائیں تو وہاں پر جو ہے یہ مصوف ستول ترکیب ہوتی ہے اگر یہ سامنے کو فیدہ تامانہ میرے اور باقی اور بھی دو ترکیبی اعتمال ہے کہ ماتوفع لہتفع بیان والی اور مبدل والی اب یہ ملکہ جمعہ کا مدافع لہے اب جمعہ اپنے مدافع لہے سے ملکہ جارے کا مجر مجر مل کر یہ صرف علاق بن جائے گا اجاز ہے کیونکہ مطالع لفظوں میں موجود ہے کیا سامن جو ہے یہ مصدر ہے تو علا جار اعلم تو جو ہے یہ مراد لفظ ہو کر جو ماتوف ہے کیونکہ اس کے بعد عرف عطف ہے تو وہاں آرہ عرف عطف ہوتا ہے درمیان کلام میں ہو اس کا ماقب ماتوف ہے تو ماباد یہ ماتوف ہوتا ہے ارائی تو اور ارائی تو دونوں طرح پڑھ سکتے یہ مراد لفظ ہو کر یہ ماتوف ماتوف ہے اپنے ماتوف سے مل کر جار کا مجر مجر مل کر جو ہے صرف علاق بن جائے کیا سامن مصدر رہا رہا ہے اس کا کیوں مطالع لفظوں میں موجود ہے اب کیا سامن مصدر اپنے صرف علاق سے مل کر جو ہے یہ مفول لو بان جائے کیونکہ مفول لو یہ بان رہا ہے اجاز ہے کیونکہ یہ ماقبل جو فیل اس کی علت کو یہ بیان کر رہا ہے اب فیل اپنے فائل اور جو ہے یہ مفول بھی اور صرف علاق اور مفول لو سے مل کر جمنا فیل یا خبریہ ہو کر عرف مشبب اس کی خبر اپنے اسم اور خبر سے مل کا جملہ اس میں خبریاں ہو جائے گا اور اس کے بعد ہے ناو ازننتو و احسبتو و اخلتو و اوجتتو و ازعمتو زیدن امرن فازلن تو اس کی جو ترکیب پیچھے بھی گزر گئی ہے اس لئے سے ترکیب کر لیتے ہیں تو ناو جو مدافع ازننتو جو آرہ ہے یہ مراد لفظ ہو کر یہ معتوف علیہ ہے بی تقدیر زیدن امرن فازلن اور اسی طرح آگے و احسبتو جو آرہے یہ بھی جو ہے یہ معتوف اول ہے بھی تقدیر جو ہے یہ زیدن امرن فازلن اور اسی طرح اخل تو بھی یہ بھی معتوف ہے اور و اوجتو جو آرہے یہ بھی معتوف ہے اور یہ بھی تقدیر زیدن امرن جو فازلن ہے تو اور ازننتو زیدن امرن فازلن جو ہے یہ بھی معتوف معتوفات سے مل کر جو ہے یہ بانجائے ناو کا مدافع اب ناو اپنے مدافعے سے مل کر جو ہے یہ خبر مثال مقدر کیا وہ اپنے مدافعے سے متدائی خبر ملکہ جملہ اس میں خبریہ ہو جائے گا اور اس کے بعد مانا کے اتباع سے کہہ لیتا ہے کہ ازنان تو یہ فعل ہے تاز میں اس کا فائل ہے اور اس کے بعد جو ہے یہ مقدر ہے زیدن امرن فاظلن کیونکہ یہاں پر ہر ایک کی جو ہے یہ مثال دینا مقصود ہے اور ساتھ جو ہے تین مفعولوں کو ذکر کرنا ہے تو اب اس لئے آگے کرینا بھی آ رہا ہے زیدن امرن فاظلن جو کہ از امتو کے تین مفعول بان رہے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے بھی جو ہے یہ مفعول معذوف ہیں تو اب یہ مل کر زیدن مفعول بھی اول امرن یہ ثانی فاظلن یہ ثالث ہے اب یہ مل کر جملہ فعل ہے قبر ہے اس طرح احسبتو کی بھی اسی طرح ہو جائے گی اور اخلتو کی بھی اسی طرح ہی ہو جائے گی اور اوجتو کی بھی اسی طرح ہی ہو جائے گی اور آگے از امتو زیدن امرن فاظلن جو ہے اس کی بھی سیم اسی طرح ہی ہو جائے گی اور اس کے بعد ہے وَأَمْبَا وَنَبَّا وَأَخْبَرَ وَخَبَّرَ اَيْدًا تَتَعَدَّ إِلَىٰ سَلَا سَلَا سَتِ مَفَاعِلَ اس کے شروع میں جو واو ہے یہ واو عرفِ عطف ہے تو اَمْبَا جو ہے یہ مرود لفظ ہو کر جو ہے یہ معطوف علیہ ہے کیونکہ اس کے بعد عرفِ عطف آرے ہے عرفِ عطف کا ماقبل معطوف لمابال جو تھا یہ معطوف ہے تو اب وَأَوْ عَرْفَتَ نَبَّا جو ہے یہ معطوف ہے وَأَوْ عَطف ہے اَخْبَرَ جو ہے یہ معطوف ہے وَأَوْ عَطفَ خَبَّرَ یہ معطوف ہے اب معطوف علیہ اپنے تمام معطوفہ سے مل کر جو ہے اس کو کیا بنائیں گے اس کے بعد تتعدہ یعنی جو ہے یہ معرفہ یعنی جب اَمْبَا کجھا مرولفظ کا کہ یہ معرفہ بن گیا یعنی معرفہ کے بعد یہ جملہ آر یہ معرفہ کے بعد جملہ آجائے تو متدر قبل ترقیب ہوتی ہے لہذا یہ معطوف ہے اپنے تمام معطوفہ سے مل کر متدہ ہے تو تتعدہ جو ہے یہ فعل ہے ابھی ان میں سے جن کا فائل کبھی اندر اس کا فائل اس کے اندر وہ حیض میں الہ جار سلاس آتی جو ہے یہ مدافعیلہ جو ہے یہ مدافعیلہ ہے جو کہ تین سے ایک دستہ کو یہ مدافع ہو کر استعمال ہوتے ہیں تو مفعیلہ جو ہے یہ غیر منصرف ہے یہ دو سبب کے قیم کام ہے اور غیر منصرف کے حالتے جو جر ہی ہوتی ہے وہ فتح کے ساتھ ہوتی ہے مدافع مدافعیلہ سے مل کر جار کبھی جار مجر مل کر یہ ظرف علاق بانتا ہے تعدہ کا کمت اللہ لفظ میں موجود ہے اب فعل اپنے فائل اور ظرف علاقوں سے مل کر جو ہے پیچھے متدہ بناتا ہے یہ جملہ فعل خبری ہو کر اس کی خبر بان جائے گا اور متدہ خبر مل کر جملہ اس میں خبری ہو جائے گا اور اس کے بعد اعلم انہو لا یجوزو حضف المفعول الاول من المفعیل من المفعیل السلاس آتی تو اعلم جو ہے یہ فعل ہے اب یہ ان فعلوں میں سے جن کا فائل ہے ہمیشہ اس کے اندر ہوتا ہے وہ ہے انتظمیر تو انعرف مشبب الفعل اس حوالے سے پیچھے بھی قیدہ گزر گئی اس لئے سے ترکیب کر لیتا ہے انعرف مشبب الفعل حاز میں اس کا حسم لا یجوزو یہ فعل ہے اب یہ انہو میں سے جن کا فائل ہے کبھی اندر کوئی ہے اس کے باہر وہ حضفو حضفو جو ہے یہ مصدر مدافع المفعول الاولی جو ہے یہ بھی معارفہ الاولی یہ بھی معارفہ دو معارفہ آ جائیں وہ سامنے کو فائدہ ہے تمام نہ مل رہا تو وہاں محسوس ہے ترکیبت المفعولی جو ہے یہ محسوس ہے الاولی جو ہے اس میں تفضیر اس میں حضرت شبہ جمعیس میں ہو کر اس صرف تو محسوس سے مل کر یہ ذلحال بان جائے گا یہ ذلحال ہے بان جائے گا من جو ہے اس کے بدرفے جار آ رہا رہے ہیں کیونکہ درمین کلام میں معارفہ کے بعد جو ہے تو وہاں پر ذلحال ترکیب ہوتی ہے تو اب یہ محسوس ہے مل کا جو ہے یہ ذلحال بان جائے گا من جار ہے تو المفعال سلاساتی جو آ رہے ہیں یہ دونوں معارفہ ہیں جب دو معارفہ آ جائے سامنے کو فیضہ تامانہ ملے وہاں محسوس ہے ترکیب ہوتی ہے المفعال ہے یہ محسوس ہے سلاسات یہ صفت ہے تو محسوس ہے مل کا جار مجرم مل کا یہ ذرفے مستقر بان جائے گا صاحب ایتان کا کیوں کہ نایہ جوہ یا منصوب کیوں نکالا اس لئے کیوں کہ حال یہ منصوب ہوتا ہے تو اب یہ مذکر کیوں کیوں کہ پیچھے ذلحال یہ مذکر تو صاحب اسم میں فعل اسم ہو جائے جب جمعہ اسم میں ہر رسول حال اپنے حال سے مل کا حضر فقا مدافل ہے ہم مدافل اپنے مدافل اسم لائے جوز جوہر اس کا فائل اپنے فائل سے مل کا جمعہ فعل ہے اس کی خبر کیونکہ اس کے اسم ہو گیا تھا تو انہ اپنے اسم و خبر سے مل کا جمعہ اسم یا خبری ہو کر یہ صلاح مسئل حرف یا اپنے صلاح سے مل کا مفرد کی طویل میں ہو کر اعلم کا یہ مفولے بی فعل اپنے فائل اور مفولے بی سے مل کر جو ہے یہ جمعہ فعل یا انشایہ اور جو انشایہ کیوں کیوں کہ یہ فعل امر ہے تو فعل امر جو ہے یہ انشا کی قسم میں سے ہے اور اس کے بعد لیکن یا جوزو حضف المفعول لینی الاخیرین معن اس کی بھی سیمیسی طرح تو صرف ترکیب کا لیتا ہے کہ لیکن لیکن یہ عرف عطف ہے یا جوزو یہ فعل ہے تو اب حضف المفعول یہ مدافع المفعول لینی الاخیرین یہ دونوں معارفہ ہیں تو لہذا مسئل ترکیب ہوگی المفعول لینی یہ مسئل الاخیرین یہ صفت مشبہ اسم حماز میں اس کا یا جوزو اس کا فائل معن یہ اسم ذرف زمان تو یہ مفلفی ہے اب یہ فعل اپنے فائل اور مفلفی سے مل کر یملا فعل یا خبریاں ہو جائے یا جوزو حضف آحد بیدون الاخر اس کے شروع میں یہ واہو عرف عطف ہے یا جوزو کیونکہ اس کی بھی سیمیسی طرح ترکیب اس سے ترکیب کالے یا جوزو یہ فعل حضفو مستر مدافع آہادی یہ مدافع مدافع حماز زمین مدافع آہادی مدافع اپنے مدافع اسم حضف کا مدافع با جار دون یہ مدافع آخر اسم تفضیح اسم ہو کر یہ صفت ہے اس سے پہلے مصوف مصوف المفعول تو کیونکہ جو بعض وقت ایسا ہوتا ہے جو مصوف ہوتا ہے اس کی جگہ صفت کو راکھ دیا مصوف اس کا حضف مصر اپنے مدافع لے اور جو ہے یہ ظرف لاغ سے مل کر جوز کا یہ بان جائے گا فائل اب یہ فائل مل کا جملہ فائل یا خبریہ ہو جائے گا اور اس کے بعد کما مر رہا تو کاف حرف جار ماں مسئولہ یا مصوف ہے تو دونوں ہو سکتے ماں مسئولہ شبی جملہ اس میں ہو کر یہ خبر مبتدہ محظوف حاض کیونکہ بعض اکتہ ایسا ہوتا ہے کہ مبتدہ اس کو حضف کا دیا جاتا ہے تو یہ مبتدہ خبر مل کا جملہ اس میں خبریہ ہو جائے گا اور اس کے بعد یہ ترجمہ ہے جب حمزہ کا اضافہ کا دیا جائے علم تو رہی کی طرف ان کی مثال عالم تو زید عمر فازل اور عرائی تو عمر خالد عالم کی مثل میں تو پس ان دونوں میں حمزہ کے سبب سے ایک اور مفعول کا اضافہ کیا گیا ہے اس لیے کہ بے شک کہ حمزہ تصہیر کیلئے ہے تو پس پہلی مثال کا مطلب ہے حمل تو زید عالی کو بارہ اس بات پر کہ وہ خالد کو عالم جانے اور یہ بات مخصوص ہے ان دونوں فیلوں کے ساتھ نہ کہ ان دونوں فیلوں کے علاوہ اور یہ بات سنی گئی ہے عربوں سے برخلاف امام اخفش کے کیونکہ وہ عالم تو اور عرائی تو پر قیاس کرنے کی وجہ سے ان تمام افعال میں حمزہ کی زیادی کو جائز قرار دیتے ہیں ان کی امثال زیدن عمر فاظل کے مثل میں ہے اور امبہ اور نببہ اور خبرہ بھی تین مفعولوں کی طرح متعدی ہوتے ہیں تو جان لے کہ ان تینوں مفعولوں میں سے پہلے مفعول کو حضب کرنا جائز نہیں ہے لیکن آخری دونوں مفعولوں کو ایک ساتھ حضب کرنا جائز ہے اور ان دونوں میں سے کسی ایک کو حضب کرنا دوسرے کے بغیر جائز نہیں ہے جیسا کہ یہ بات گزر گئی اور اس کے بعد یہ ضروری مسائل ہیں کہ افعال قلوب میں سے دو فیل علم تو اگر ان کی شروع میں حمزہ کا اضافہ کر دیا جائے تو یہ تین مفعولوں کی طرح متعدی ہوتے ہیں ویسے تو یہ ایک کی طرف یا دو کی طرف متعدی ہوتے یعنی اگر اپنے معنی سے اٹھ کر یہ یعنی افعال قلوب کے علاوہ کے معنی میں استعمال ہو تو اس وقت ان کا ایک مفعول آتا ہے اگر یہ حفال قلوب کے معنی میں ہوت اس وقت ان کے دو آتے ہیں اگر ان کے شروع میں حمزہ کا اضافہ کا دیا جائے تو اس وقت ان کے تین مفعول آتے ہیں جیسا کہ ان کی تیسرا مفعول ہے وہ حمزہ کی وجہ سے تیسر مفعول کا اضافہ کیا گیا کیونکہ حمزہ تصہیر کیلئے ہے تصہیر کا مطلب یہ ہوتا ہے فائل کا مفعول کو سہب ماخذ کر دینا تو اس کا مطلب یہ ہے حمل تو زید اعلی آئی اعلی امر فاظل ہیں یعنی میں نے زید کو عبارہ اس بات پر کہ وہ امر کو فاظل جانے اور جو دوسری مثال ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حمل تو امر آل آل یعنی خالد آل یعنی مطلب یہ ہے کہ میں نے امر کو اس بات پر عبارہ کہ وہ خالد کو عالم جانے اور یہ جو حمزہ ہے اس حمزہ جو ہے یہ استفام کو وہ اس سے حمزہ نہیں مراد ہے تو بلکہ یہ تصعیر کا حمزہ ہے اس وقت یہ تین مفعول کی درہ متعدی ہوں گے تو یہ باب افعال کا خاصہ ہے کہ وہ تصعیر کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے باقی یہ ہے کہ علم تو اور رائی تو جو ہے اگر یہ نہیں کہا جا سکتا بلکہ دونوں مفعول کے مضمون کو مفعول بھی قرار دے کر یہ کہا جا سکتا ہے کیونکہ اگر ان کو باب تفعیل سے لے کر آتے ہیں تو یہ دو مفعول کی طرح متعدی ہوتے ہیں تین کی طرف یہ متعدی نہیں ہو سکتے اور یہ جو بات یعنی کہ حمزہ کی جب ان کے ساتھ یہ ذاتی کار دی جائے اضافہ کار دیا جائے حمزہ کا تو یعنی پہلے دو مفعول کے لئے وہ دو مفعول کی طرح متعدی ہوتے ہیں تو یعنی جب اضافہ کار دیا جائے حمزہ کا تو یعنی حمزہ جو تصہیر کے لئے افعال ان کے ساتھ حمزہ کی زیادتی یہ جائز نہیں ہے اور یہ جو بات ہے کہ حمزہ کی زیادتی کرنا علم تو رئی تو کے ساتھ یہ تین مفعول وں کے ساتھ حمزہ کا اضافہ کار دیا جائے جو حمزہ تصہیر کے لئے تو یہ تین مفعول وں زیادتی کی جائے تو یہ تین کی طرح متعدی ہو جائے اس طرح ان دونوں کے علاوہ جو باقی افعال ہیں ان کے شروع میں اگر حمزہ کا اضافہ دیا جائے تو وہ بھی تین کی طرف متعدی ہو جائے ان کی مثال یہ ہے اور جو ہے تو اب ان سب کے شروع میں یہ اضافہ کیا گیا ہے تو اب یہ تین مفعولوں کی طرف متعدی ہو گئے زیاد ایک اور امر یہ دو اور فازل یہ تیسرا مفعول ہے اور اسی طرح یہ چار افعال یہ امبہ اور نبہ اور اخبر اور خبر یہ بھی تین مفعولوں کی طرف متعدی ہوتے ہیں تو اب یہ تین مفعولوں کی طرف متعدی ہوتے ہیں یہ اپنے معنی وضع کے اعتبار سے یعنی وضع کے اعتبار سے یہ تین مفعولوں کی طرف متعدی نہیں ہوتے یعنی ان کو تین مفعولوں کی طرف متعدی ہونے کے لئے ان کو یہ وضع نہیں کیا گیا بلکہ ان کے اپنے اندر معنی شامل ہے اور معنی اعلام یعنی اعلام کا جو معنی تو اندر اپنے معنی متضمن ہے جس کی وجہ سے تین مفعولوں کی طرف متعدی ہو جاتے ہیں لیکن وضع کے اعتبار سے چار افعال متعدی نہیں ہوتے اور تین مفعولوں کی طرف متعدی ہوتے ہیں تب ان تین مفعولوں میں جو پہلا فیل ہے تو اس کو حصف کرنا یہ جائز نہیں ہے ہاں جو دوسرے جو دو مفعول ہیں یعنی پہلے کی علاوہ دو باقی ہیں ان کو ایک ساتھ حصف کر سکتے ہیں اب ان میں سے ان کو یا دونوں کو حصف کر سکتے ہیں یا دونوں کو برقرار رکھ سکتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ ان دونوں ہیں تو ان میں چار مذہب ہیں پہلا مذہب یہ ہے کہ پہلے مفعول کو حصف کرنا یہ جائز ہے دوسرے اور تیسرے کی ان کو برقرار رکھنے کی شرط کے ساتھ ہے اور اس کا برعقس بھی یہ جائز ہے تو یہ جمہور کا مذہب ہے اب جمہور میں سے ابن کیسان ہے اور مبرد ہے اور ابن مالک نے بھی اسی کو ہی ترجی دی ہے اور دوسرا جو مذہب یہ ہے کہ ان تینوں میں سے کسی کو بھی حصف نہیں کر سکتے بلکہ تینوں کو ذکر کرنا ایک ساتھ یہ ضروری ہے اور ابن بازش اور ابن تاہیر اور ابن خروم اور ابن عصفور نے اسی کو ہی اختیار کیا ہے اور اس کے بعد یہ تیسرا مذہب ہے کہ پہلے کو حصف کرنا یہ جائز ہے لیکن دوسروں دوں کو ذکر کیا جائے اور اس کا برعکس جائز نہیں ہے اور نائی جو ہے یہ تیسرے کو حصف کرنا ایک ساتھ یہ جائز ہے اور نائی آخری جو دو مفعول ہیں ان میں سے کس ایک کو حصف کرنا یہ جائز ہے تو یہ مذہب جو ہے شلوبین ان کا یہ مذہب ہے اور چوتھا جو مذہب ہے وہ یہ ہے کہ پہلے کو حصف کرنا جائز نہیں ہے لیکن آخری دو مفعول ہیں تو ان کو حصف کرنا یہ جائز ہے ایک ساتھ ہے تو ان دونوں میں سے کس ایک کو دوسرے کے بغیر تو اور یہی مذہب جو ہے جرمی کا اور اسی کو ابن کواس نے اختیار کیا وہ تو شارعہ کا بھی یہی مذہب ہے اور اسی کے ساتھ سبق کا اختتام ہوا نئے سبق کے ساتھ ملتے ہیں تب تک کے لئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو